مناظر تھے کہ بادل سائے کی خاطر سرِ اقدس پہ حاضر تھے بحیرہ ایک عسائی تھا عالم اور راہب تھا کہاں دادا سے فوراں جو ہی اس نے آپ کو دیکھا انہیں رستے سے ہی واپس جو لے جائے تو بہتر ہے یہودی قتل نہ کر دے مسلم ان کا توشر ہے وہ بارہ سال میں ہی ساری خلقت ہی سے افضل تھے وہ اشرف تھے وہ عالم تھے وہ اکمل تھے وہ اجمل تھے وہ پچیس سال کے تھے جب خدیجہ عقد میں آئی صفاتیں تیباتیں سی تھی جو ان کو بہت بھائیں تجارت کا وہ سامالے کے جب آگے کو بڑھتے تھے دیانت کا امانت کا سبھی قرار کرتے تھے جو دشمن تھے صداقت کی گواہی وہ بھی دیتے تھے انہیں صادق امی الفاظ سے وہ یاد کرتے تھے جو اسود سنگ کی تنصیب میں کچھ اختلاف آیا حکم پھر اہل مکہ نے نبی پاک کو پایا خدیجہ پاک سے بیٹے تھے قاسم اور عبداللہ ام کلسوم زینب اور رقیہ فاطمہ زہرا حرا کے غار میں جا کر خدا سے بات کرتے تھے عبادت سے وہاں رازی خدا کی ذات کرتے تھے عمر چالیس کی تھی جب حضرت جبریل آتے تھے خدا کا لے کے قرآن وہ وہاں تشریف لاتے تھے انہوں نے آپ کو سورہ علق تلقی نے فرمائی یہی پہلی وہی تھی آپ پر جو پہلی بار آئی فرشتہ دیکھ کر پہلے تو کافی خوف بھی آیا خدیجہ کو بھی سارا واقعہ آ کر کے بتلایا چلی وہ آپ کو لے کر چچا ورقا کی خدمت میں وہ پولے گھر جواں ہوتا تو لگتا میں بھی نسرت میں وہ خفیہ تور پر ہی دین کی جانب بلاتے تھے شروع کے تین سالوں میں وہ یوں ہی آتے جاتے تھے جو نخلا پر تلاوت آپ نے قرآن کی فرمائی تو پھر جنات نے دولت ہدایت کی وہی پائی پھر اس کے بعد اللہ کی طرف کھل کر بلاتے تھے سبھی کفار کو انجام بد سے ہی ڈراتے تھے ستایا قوم نے اور آپ کی دعوت کو جھٹلایا محافظ آپ نے چچا کو ہر مشکل گھڑی پایا دشانی مشرکوں نے موجزے کے تور پر مانگی نبی نے چاند کے ٹکڑے کیے اور وہ بھی دکھلا دی مگر وہ باوجود اس کے بھی حق کی بات نہ مانے لگے وہ آپ کے اصحاب کو تکلیف پہنچانے صحابہ چل پڑے حب شاہ کی جانب جان بچانے کو گیارہ مرد اور تھی عورتیں بھی چار جانے کو یہ حب شاہ کی طرف اصحاب کی پہلی ہی ہجرت تھی تھے حعظم حضرت سدی کے مشرک نے پناہ دے دی نبی پاک نے ون نجم پڑھ کر جب کیا سجدہ تو اہل شرک کے سجدے سے شاید سب نے یہ سمجھا کہ مشرک بھی نبی پاک پر ایمان لے آئے یوہب شاہ کے مہاجر جانب مکہ چلے آئے یہاں پر جو مسائب تھے وہ تھے پہلے سے بھی بڑھ کر چلے ہب شاہ کو پھر تھے لوگ اسی سے ہی کچھ اوپر دعا ہے مصطفہ کچھ اسے طرح سے رنگ لے آئی ہدایت اسی کی برکت سے عمر فاروق نے پائی و جرہ من نبی پاک